اسلام علیکم ناظرین خیصوہ سیون نیوز چینل میں آپ سب کا خیر مقدم استقبال ہے میں آپ کی دو ہوسٹ نوبراری آپ کا استقبال کرتی ہوں خیر مقدم کرتی ہوں ہم لوگ آج آل انڈیا انڈرسٹریل ایگزویشن میں یہاں پر موجود ہے جہاں پر بہتی بیتن پروگرام پیش کیے جارہے ہیں ہر جگہ پروگرامز چل رہے ہیں ہم شکریہ آدھا کتے ہیں مخیر سر کا اشونی سر کا جو نے ہم جیسے فنکاروں کو بہتی سپورٹ کیا اور میرے ساتھ ایک بہت ہی ننہ منہ پیارا سا بچہ موجود ہے جو اپنے پرفارمنس کے ذریعے آج لوگوں کا دل جیویت تکا ہے اور ایسے ٹیلنٹ کو بھی یہاں پر ایگزویشن میں سپورٹ کیا جاتا ہے نئے نئے ٹیلنٹ پیش کیے جاتے ہیں لوگ ایگزویشن گھومتے گھومتے انٹرٹینمنٹ بھی ہوتے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہے جی ایم رومان چلیئے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اسلام علیکم رومان چلیئے آج آپ یہاں پر پروگرام پیش کیا آپ کو کیسا لگائے ایک بہترین پرفارمنس آپ نے کیا نیا سانگ بھی آپ نے کیا اور ڈیڈی کے لیے بہت ہی بہترین ایک سانگ ڈیڈیکیٹ کیا تو آپ پڑھائی کرتے ہوئے یہ پریکٹس کیسے کرتے ہیں میں پڑھائی بھی کرتا ہوں اور سنگنگ بھی کرتا ہوں میں جب ہی بھی جب میری جب ہی بھی پڑھائی ہو جاتی ہے جب میں فون میں سنگنگ کرتا ہوں اس وجہ سے تو آپ جو بچے ہوتے ہیں جو ٹیلنٹ والے بچے ہوتے ہیں ان کو کیا میسے جینا چاہتے ہیں کہ پڑھائی بھی ضروری ہے یا سنگنگ بھی ضروری ہے تو ہم کو پڑھائی کرتے ہوئے کس وقت ہم نے ٹائم نکال کر یہ سنگنگ کو اپنے ٹائلنٹ کو پیش کرنا چاہیے اپنے پریکٹس کرنا چاہیے وہ بولیا آپ لوگوں کو دو بھی بہت ضروری ہے اور میں سب سے اچھا ہے کہ آپ لوگ کی پڑھائی ہو گئے بعد میں جتنا آپ کو ٹائم ملا اتنی آپ سنگنگ کریے آپ کو جو دل ہے وہ کریے نماز پڑھئے آپ جو بھی آپ کی ہے وہ کریے جو بھی آپ ہے اور آپ کے ساتھ یہ جو شخص ہے جو دوبائی سے آپ کے لیے آپ کے پرفارمنس کے لیے خاص انہوں نے پرفارمنس کیا یہاں پر اکبر صاحب جی نائن صاحب موجود ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بہت شکریہ اور آپ کے بھی بارے میں بہت شکریہ اور میں سب کو شکریہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ایسے ٹائلنٹ جو اپنے پرفارمنس کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جیے رومان صاحب کا چھوٹا سا جو انجل چھوٹا سا بچہ ہے پڑھائی بھی ضروری ہے اور خاص کر کے اپنے یعنی پری یعنی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے آپ دین اور دنیا کو بھی آپ ذات لے کے چل سکتے ہیں اور یہ بچہ نماز پڑھتے ہوئے پڑھائی کرتے ہوئے ماباب کا پورا فرما برداری کرتے ہوئے اپنے ٹائلنٹ کو آپ کے سامنے پیش گیا اسی طرح سے ہر نوجوان ہر بچہ یہ چیز کرتے رہے گا تو کبھی مشکلات نہیں آئیں گے اور کبھی پریشانی سے بھی نہیں گزریں گے کیونکہ نماز بھی ضروری ہے پڑھائی بھی ضروری ہے آپ کا ٹائلنٹ ہوتا ہے وہ گاڈ گفٹ ہوتا ہے اس ٹائلنٹ کو بھی آپ نکھار سکتے ہیں برشرت یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنے ٹائم کے مطابق چلتے رہیں گے تو کامیابی ملے گی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے جو کہ کیسے سے یہاں پر تشریف لائے کاس انہوں نے یہاں پر ایکزیویشن میں ایک بہت ہی بہتنگ پرفارمنس کیا ہے جو کہ جی نائن یعنی متین چکریویتی کے بہت سارے فانس ہیں انہیں آئیڈیال مانتے ہیں ان کے ڈانس کے سٹپ کو فالو کرتے ہیں جس طرح میکل جیکشن کو فالو کرتے ہیں اسی طرح متین چکریویتی کے بہت سارے فالوبر ہیں تو یہ بہت بڑے متین چکریویتی فان ہیں اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں پر یہ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جہاں پر ان کے بہت سالے فالوور سے ان کا ٹانس پرفارمنس کو پسند کرتے ہیں جی نائن کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے تو میرے ساتھ موجود ہے چلیے ان سے کچھ سوال کرتے ہیں چلیے جی نائن ادھر آجے یہ جی نائن صاحب نے بہت اچھا پرفارمنس کیا اور یہاں پر انہوں نے تو جی نائن صاحب آپ یہاں پر شہر ادھر بات میں کچھ دینوں کے لیے آتے ہیں اور پھر واپس چلے آتے ہیں دوبائی میں چلے آتے ہیں واپس تو آپ یہاں پر جب تشریف لائے اور اس بچے کا پرفارمنس دیکھا آپ نے ڈانس بھی کیا تو آپ کے حساب سے ایسے پروگرامز ہونے چاہیے ایسے ٹیلنٹ کو آگے لانے چاہیے آپ کے حساب سے کیا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے ہر بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی بھی ہو یہ ٹیلنٹ سکھنا چاہیے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا ایمان اپنی نماز ہو یا کسی کا پوجہ ہو کچھ ہو جو بھی کرنا ہے آپ یہ کر کے یہ دیکھتے ہوئے یہ ٹیلنٹ آپ کر سکتے سنگنگ کریے ڈیانس کریے جو اچھا ہے آپ لوگ کر سکتے یہ بہت اچھی چیز ہے فیچر کے لیے بھی اچھا ہے عوام کے لیے بھی اچھا ہے اپنے فالر کے لیے بھی اچھا ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی اچھا ہے یہ کرنا چاہیے اور یہ ہم شوق سے کرتے کرتے یہاں تک آگے ہم دور اللہ کے آپ کے ذریعے ان کے ذریعے یہ ہمارا باتیجہ ہے رومان یہ ان کے لیے اور ہمارے لیے ایک ہی بات ہے لیکن ہم چاہتے کہ یہ عمر کے بچوں کو بھی دیکھ کے ٹیلنٹ سیکھ سکے کہ یہ بچہ کر سکتا تو ہم نہیں کر سکتے یہ بچوں میں آنا چاہیے پڑھائی کے ساتھ بھی پڑھائی ہونے کے بعد ٹائم نکالو یہ بھی کرو آپ کے جو مند میں آتا اچھی چیز کہ ماں باپ کا نام روشن کرے یہ چیز کرنے کے لیے بچوں کو ٹیلنٹ آنا چاہیے بس یہ کہنا چاہتا ہوں اور سب کے لیے ٹائک میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں میں تو چھٹی پہ آؤں یہاں پر ڈیاز کر لیا ہوں آپ کے ذریعے لیکن ہو گیا الحمدللہ سب سکن سے ہو گیا اور سب پین کو میرا سلام بہت بہت شکریہ نور ماریا ویل فیر سوسائٹی کی طرف سے پروگرام پیش گیا تھا اول انڈریہ انڈسٹریل ایگزیویشن یہ ایٹی ٹو ایگزیویشن چل رہا ہے جہاں پر بہترین بہترین پوفارمنس کی گئے تو بہت سارے لوگوں نے بہار سے کیسے سے دبائی سے بھی اور یہاں پر اپنے فن کا مظہرہ کیا تو لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو پیش کیجئے لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ نماز کی بھی پاوندی کیجئے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو یا سائی ہو اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے پڑھائی کرتے ہوئے اپنے ماباپ کی فرما مرداری کرتے ہوئے اپنے پیلنٹ کو پیش کیجئے اسی طرح سے لوگ آگے بڑھتے رہیں گے اور بچوں کا مستقبل بہت بہترین ہوگا اگر اس طرح سے ہم رولز اور ریگولیشن فالو کر کے چاہیں گے تو بہت اچھا ہندوستان کا مستقبل رہے گا اسی طرح سے خسوا سیوین نیوز چینل کو لائک کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ